دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہیں یا آخرت کے لیے زخیرہ کر دی جاتی ہیں یا مسئیبت کو ٹال دیتی ہیں مگر رد نہیں ہوتی انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے ہمیشہ دعا مانگا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہیں اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے جس کو اللہ نے دعا توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو وہ کبھی قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا آسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے ہر ایک کے دل کی دعا لو مگر کسی کے دل کی بددعا نہ لو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا جانتے ہیں بدنصیب کون ہوتا ہے وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے دعا مانگتے وقت جن کے نام خود بخود دل میں آ جائیں ان کا ہماری دعاوں پر زیادہ حق ہوتا ہے شاید ایسا اس لیے ہے کہ وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی پوشیدہ قوت کا نام ہے دعا بس جس نے دعا کا فن سیکھ لیا اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت اور کوئی نہیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے دعا ایک دستک ہے اور مستقل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے مگر اخلاص شرط ہے موسیقی